روت پہلا باب اور انہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے ایسا ہوا کہ اس سرزمین میں کال پڑا اور یہودہ کے بیتلہم کا ایک مرد اپنی بیوی اور دو بیٹوں کو لے کر چلا کہ مواب کے ملک میں جا کر بسے اس مرد کا نام الملک اور اس کی بیوی کا نام نومی تھا اور اس کے دونوں بیٹوں کا نام محلون اور کیلون تھا یہ یہودہ کے بیتلہم کے افراتی تھے سو وہ مواب کے ملک میں آ کر رہنے لگے اور نومی کا شوہر الملک مر گیا پس وہ اور اس کے دونوں بیٹے باقی رہ گئے ان دونوں نے ایک ایک موابی عورت بیالی ان میں سے ایک کا نام عرفہ اور دوسری کا نام روت تھا اور وہ دس برس کے قریب وہاں رہے اور محلون اور کیلون دونوں مر گئے سو وہ عورت اپنے دونوں بیٹوں اور خامن سے چھوٹ گئی تب وہ اپنی دونوں بہوں کو لے کر اٹھی کہ مواب کے ملک سے لوٹ جائے اس لیے کہ اس نے مواب کے ملک میں یہ حال سنا کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو روٹی دی اور یوں ان کی خبر لی سو وہ اس جگہ سے جہاں وہ تھی دونوں بہوں کو ساتھ لے کر چلنے کی اور وہ سب یہودہ کی سرزمین کو لوٹنے کے لیے راستہ پر ہو لیں اور نومی نے اپنی دونوں بہوں سے کہا تم دونوں اپنے اپنے میکے جاؤ جیسا تم نے مرہوموں کے ساتھ کیا اور میرے ساتھ کیا ویسا ہی خداوند تمہارے ساتھ مہر سے پیش آئے خداوند یہ کرے کہ تم کو اپنے اپنے شوہروں کے گھر میں آرام ملے تب اس نے ان کو چھوما اور وہ چلا چلا کر رونے لگی پھر ان دونوں نے اس سے کہا نہیں بلکہ ہم تیرے ساتھ لوٹ کر اور تیرے لوگوں میں جائیں گی نومی نے کہا اے میری بیٹیو لوٹ جاؤ تم میرے ساتھ کیوں چلو کیا میرے رحم میں اور بیٹے ہیں جو تمہارے شوہر ہوں اے میری بیٹیو لوٹ جاؤ اپنا راستہ لو کیونکہ میں زیادہ بڑیا ہوں اور شوہر کرنے کے لائک نہیں اگر میں کہتی کہ مجھے امید ہے بلکہ اگر آج کی رات میرے پاس شوہر بھی ہوتا اور میرے لڑکے پیدا ہوتے تو بھی کیا تم ان کے بڑے ہونے کا انتظار کرتی اور شوہر کر لینے سے باز رہتی نہیں میری بیٹیو میں تمہارے سبب سے زیادہ دلگیر ہوں اس لیے کہ خداوند کا ہاتھ میرے خلاف بڑا ہوا ہے تب وہ پھر چلا چلا کر روئی اور عرفہ نے اپنی ساس کو چیوما پر روت اس سے لپٹی رہی تب اس نے کہا کہ دیکھ تیری جیٹھانی اپنے کمبے اور اپنے دوتا کے پاس لوٹ گئی تُو بھی اپنی جیٹھانی کے پیچھے چلی جا روت نے کہا کہ تُو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں کیونکہ جہاں تُو جائے گی میں جاؤں گی اور جہاں تُو رہے گی میں رہوں گی تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا جہاں تُو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی خداون مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدہ کر دے جب اس نے دیکھا کہ اس نے اس کے ساتھ چلنے کی تھان لی ہے تو اس سے اور کچھ نہ کہا سو وہ دونوں چلتے چلتے بیتل ہم میں آئیں جب وہ بیتل ہم میں داخل ہوئیں تو سارے شہر میں دھوم مچی اور عورتیں کہنے لگیں کہ کیا یہ نومی ہے اس نے ان سے کہا مجھ کو نومی نہیں بلکہ مارا کہو اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہائیت تلخی سے پیش آیا ہے میں بھری پوری گئی اور خداوند مجھ کو خالی پھیر لائیا پس تم کیوں مجھ کو نومی کہتی ہو حالانکہ خداوند میرے خلاف مددئی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا غرض نومی لوٹی اور اس کے ساتھ اس کی بہو موابی روت تھی جو مواب کے ملک سے یہاں آئی اور وہ دونوں جو کاٹنے کے موسم میں بیتل ہم میں داخل ہوئیں روت دوسرا باب اور نومی کے شوہر کا ایک رشتے دار تھا جو الملک کے گھرانے کا اور بڑا مالدار تھا اور اس کا نام بوزر تھا سو موابی روت نے نومی سے کہا مجھے اجازت دے تو میں کھیت میں جاؤں اور جو کوئی کرم کی نظر مجھ پر کرے اس کے پیچھے پیچھے بالیاں چنوں اس نے اس سے کہا جا میری بیٹی سو وہ گئی اور کھیت میں جا کر کٹنے والوں کے پیچھے بالیاں چننے لگی اور اتفاق سے وہ بوزر ہی کے کھیت کے حصہ میں جا پہنچی جو الملک کے خاندان کا تھا اور بوزر نے بیٹلہم سے آ کر کٹنے والوں سے کہا خداون تمہارے ساتھ ہو انہوں نے اسے جواب دیا خداون تجھے برکت دے پھر بوزر نے آپ نے اس نوکر سے جو کٹنے والوں پر مقرر تھا پوچھا یہ کس کی لڑکی ہے اس نوکر نے جو کٹنے والوں پر مقرر تھا جواب دیا یہ وہ معابی لڑکی ہے جو نومی کے ساتھ معاب کے ملک سے آئی ہے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ کو ذرا کٹنے والوں کے پیچھے پولیوں کے بیچ بالیں چن کر جمع کرنے دے سو یہ آ کر صبح سے اب تک یہی رہی فقط ذرا سی دیر گھر میں ٹھہری تھی تب بوزر نے روت سے کہا اے میری بیٹی کیا تجھے سنائی نہیں دیتا تو دوسرے کھیت میں بالیں چننے کو نہ جانا اور نہ یہاں سے نکلنا بلکہ میری چھوکریوں کے ساتھ ساتھ رہنا اس کھیت پر جسے وہ کاٹتے ہیں تیری آنکھیں جمعی رہیں اور تو انہی کے پیچھے پیچھے چلنا کیا میں نے ان جوانوں کو حکم نہیں کیا کہ وہ تجھے ناچھویں اور جب تُو پیاسی ہو تو برتنوں کے پاس جا کر اسی پانی میں سے پینا جو میرے جوانوں نے بھرا ہے تب وہ اندھے مو گری اور زمین پر سرنگوں ہو کر اس نے کہا کیا باعث ہے کہ تُو مجھ پر کرم کی نظر کر کے میری خبر لیتا ہے حالانکہ میں پردیسن ہوں باؤزر نے اسے جواب دیا کہ جو کچھ تُو نے اپنے خامند کے مرنے کے بعد اپنی ساس کے ساتھ کیا ہے وہ سب مجھے پورے طور پر بتایا گیا ہے کہ تُو نے کیسے اپنے ماں باپ اور زاد بوم کو چھوڑا اور ان لوگوں میں جن کو تُو اس سے پیشتر نہ جانتی تھی آئی خداوند تیرے کام کا بدلہ دے بلکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تُو پناہ کے لیے آئی ہے تُو جھ کو پورا عجر ملے تب اس نے کہا اے میرے مالک تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے کیونکہ تُو نے مجھے دلاسہ دیا اور مہر کے ساتھ اپنی لونڈی سے باتیں کی اگرچہ میں تیری لونڈیوں میں سے ایک کے برابر بھی نہیں پھر بوزر نے اسے کھانے کے وقت کہا کہ یہاں آ اور روٹی کھا اور اپنا نوالہ سرکہ میں بھگو تب وہ کارچنے والوں کے پاس بیٹھ گئی اور انہوں نے بھنا ہوا اناج اس کے پاس کر دیا سو اس نے کھایا اور سیر ہوئی اور کچھ رکھ چھوڑا اور جب وہ بالیاں چننے کو اٹھی تو بوزر نے اپنے جوانوں سے کہا کہ اسے پولیوں کے بیچ میں بھی چننے دینا اور اسے ملامت نہ کرنا اور اس کے لیے گھٹروں میں سے تھوڑا سا نکال کر چھوڑ دینا اور اسے چننے دینا اور جھڑکنا مت سو وہ شام تک کھیت میں چنتی رہی اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے پھٹکا اور وہ قریب ایک ایفہ جو نکلا اور وہ اسے اٹھا کر شہر میں گئی اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے اس کی ساتھ نے دیکھا اور اس نے وہ بھی جو اس نے سیر ہونے کے بعد رکھ چھوڑا تھا نکل کر اپنی ساس کو دیا اس کی ساس نے اس سے پوچھا تو نے آج کہاں بالیں چنی اور کہاں کام کیا مبارک ہو وہ جس نے تیری خبر لی تب اس نے اپنی ساس کو بتایا کہ اس نے کس کے پاس کام کیا تھا اور کہا کہ اس شخص کا نام جس کے ہاں آج میں نے کام کیا باؤزر ہے نومی نے اپنی بہو سے کہا وہ خداون کی طرف سے برگت پائے جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی اور نومی نے اس سے کہا کہ یہ شخص ہمارے قریبی رشتہ کا ہے اور ہمارے نزدیک کے کرابتیوں میں سے ایک ہے معابی روت نے کہا اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تُو میرے جوانوں کے ساتھ رہنا جب تک وہ میری ساری فصل کاٹنا چکیں نومی نے اپنی بہو روت سے کہا میری بیٹی یہ اچھا ہے کہ تُو اس کی چھوکریوں کے ساتھ جایا کرے اور وہ تجھے کسی اور کھیت میں نہ پائیں سو وہ بانے چننے کے لیے جو اور گہوں کی فصل کے خاتمہ تک بازر کی چھوکریوں کے ساتھ ساتھ لگی رہی اور وہ اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی روت تیسرا باب پھر اس کی ساس نومی نے اس سے کہا میری بیٹی کیا میں تیرے آرام کی طالب نہ بنوں جس سے تیری بھلائی ہو اور کیا بازر ہمارا رشتے دار نہیں جس کی چھوکریوں کے ساتھ تُو تھی دیکھ وہ آج رات کھلیان میں جو پھٹکے گا سو تُو نہا دھو کر خوشبو لگا اور اپنی پوشاک پہن اور کھلیان کو جا اور جب تک وہ مرد کھا پی نہ چکے تب تک تُو اپنے تئیں اس پر ظاہر نہ کرنا جب وہ لیٹ جائے تو اس کے لیٹنے کی جگہ کو دیکھ لینا تب تُو اندر جا کر اور اس کے پاؤں کھول کر لیٹ جانا اور جو کچھ تجھے کرنا مناسب ہے وہ تجھ کو بتائے گا اس نے اپنی ساس سے کہا جو کچھ تُو مجھ سے کہتی ہے وہ سب میں کروں گی سو وہ کھلیان کو گئی اور جو کچھ اس کی ساس نے حکم دیا تھا وہ سب کیا اور جب بوزر کھا پی چکا اور اس کا دل خوش ہوا تو وہ گلہ کے دھیر کی ایک طرف جا کر لیٹ گیا تب وہ چپکے چپکے آئی اور اس کے پاؤں کھول کر لیٹ گئی اور آدھی رات کو ایسا ہوا کہ وہ مرد در گیا اور اس نے کروٹ لی اور دیکھا کہ ایک عورت اس کے پاؤں کے پاس پڑی ہے تب اس نے پوچھا تُو کون ہے اس نے کہا میں تیری لانڈی روت ہوں سو تُو اپنی لانڈی پر اپنا دامن پھیلا دے کیونکہ تُو نزدیک کا کرابتی ہے اس نے کہا تُو خداون کی طرف سے مبارک ہو اے میری بیٹی کیونکہ تُو نے شروع کی نسبت آخر میں زیادہ مہربانی کر دکھائی اس لیے کہ تُو نے جوانوں کا خواہ وہ امیر ہوں یا غریب پیچھا نہ کیا اب اے میری بیٹی مت ڈر میں سب کچھ جو تُو کہتی ہے تُجھ سے کروں گا کیونکہ میری قوم کا تمام شہر جانتا ہے کہ تُو پاک دامن عورت ہے اور یہ سچ ہے کہ میں نزدیک کا کرابتی ہوں لیکن ایک اور بھی ہے جو کرابت میں مجھ سے زیادہ نزدیک ہے اس رات تُو ٹھہری رہ اور سب کو اگر وہ کرابت کا حق ادا کرنا چاہے تو خیر وہ کرابت کا حق ادا کرے اور اگر وہ تیرے ساتھ کرابت کا حق ادا کرنا نہ چاہے تو زندہ خداون کی قسم ہے میں تیرے ساتھ کرابت کا حق ادا کروں گا سب تک تو تُو لیتی رہ سو وہ سب تک اس کے پاؤں کے پاس لیتی رہی اور پیشتر اس سے کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچان سکے اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ ظاہر ہونے نہ پائے کہ کھلیان میں یہ عورت آئی تھی پھر اس نے کہا اس چادر کو جو تیرے اوپر ہے لا اور اسے تھامے رہ جب اس نے اسے تھاما تو اس نے جو کے چھے پیمانے ناپ کر اس پر لا دیئے پھر وہ شہر کو چلا گیا جب وہ اپنی ساس کے پاس آئی تو اس نے کہا اے میری بیٹی تو کون ہے تب اس نے سب کچھ جو اس مرد نے اس سے کیا تھا اسے بتایا اور کہنے لگی کہ مجھ کو اس نے یہ چھے پیمانے جو کے دیئے کیونکہ اس نے کہا کہ تو اپنی ساس کے پاس خالی ہاتھ نہ جا تب اس نے کہا اے میری بیٹی جب تک اس بات کے انجام کا تجھے پتا نہ لگے تو چپ چاپ بیٹھی رہ اس لیے کہ اس شخص کو چین نہ ملے گا جب تک وہ اس کام کو آج ہی تمام نہ کر لے روت چوتھا باب سب بوزر پھاٹک کے پاس جا کر وہاں بیٹھ گیا اور دیکھو جس نزدیک کے کرابتی کا ذکر بوزر نے کیا تھا وہ آ نکلا اس نے اس سے کہا ارے بھائی ادھر آ اور ذرا یہاں بیٹھ جا سو وہ ادھر آ کر بیٹھ گیا پھر اس نے شہر کے بزرگوں میں سے دس آدمیوں کو بلا کر کہا یہاں بیٹھ جاؤ سو وہ بیٹھ گئے تب اس نے اس نزدیک کے کرابتی سے کہا نومی جو مواب کے ملک سے لوٹ آئی ہے زمین کے اس ٹکڑے کو جو ہمارے بھائی الملک کا مال تھا بیچتی ہے سو میں نے سوچا کہ تجھ پر اس بات کو ظاہر کر کے کہوں گا کہ تُو ان لوگوں کے سامنے جو بیٹھے ہیں اور میری قوم کے بزرگوں کے سامنے اسے مول لے اگر تُو اسے چھڑاتا ہے تو چھڑا اور اگر نہیں چھڑاتا تو مجھے بتا دے تاکہ مجھ کو معلوم ہو جائے کیونکہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو اسے چھڑائے اور میں تیرے بات ہوں اس نے کہا میں چھڑاؤں گا تب باؤزر نے کہا جس دن تُو وہ زمین نومی کے ہاتھ سے مول لے تو تجھے اس کو معابی روت کے ہاتھ سے بھی جو مردہ کی بیوی ہے مول لینا ہوگا تاکہ اس مردہ کا نام اس کی میراس پر قائم کرے تب اس کے نزدیک کے قرابتی نے کہا میں اپنے لیے اسے چھڑا نہیں سکتا تا نہ ہو کہ میں اپنی میراس خراب کر دوں اس کے چھڑانے کا جو میرا حق ہے اسے تُو لے لے کیونکہ میں اسے چھڑا نہیں سکتا اور اگلے زمانہ میں اسرائیل میں معاملہ پکہ کرنے کے لیے چھڑانے اور بدلے کے بارے میں یہ معمول تھا کہ مرد اپنی جوتی اتار کر اپنے پڑوسی کو دے دیتا تھا اسرائیل میں تصدیق کرنے کا یہی طریقہ تھا سو اس نزدیک کے قرابتی نے بوزر سے کہا کہ تو آپ ہی اسے مول لے لے پھر اس نے اپنی جوتی اتار ڈالی اور بوزر نے بزرگوں اور سب لوگوں سے کہا تم آج کے دن گواہ ہو کہ میں نے ماں سوائے اس کے میں نے محلون کی بیوی معابی روت کو بھی اپنی بیوی بنانے کے لیے خرید لیا ہے تا کہ اس مردہ کے نام کو اس کی میراس میں قائم کروں اور اس مردہ کا نام اس کے بھائیوں اور اس کے مکان کے دروازہ سے مٹنا جائے تم آج کے دن گواہ ہو تب سب لوگوں نے جو پھاٹک پر تھے اور ان بزرگوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں خداوند اس عورت کو جو تیرے گھر میں آئی ہے راکل اور لیہا کی ماند کرے جن دونوں نے اسرائیل کا گھر آباد کیا اور تو افراتہ میں تحسین افرین کا کام کرے اور بیتل ہم میں تیرا نام ہو اور تیرا گھر اس نسل سے جو خداوند تجھے اس عورت سے دے فارس کے گھر کی طرح ہو جو یہودہ سے تمر کے ہوا سو بوزر نے روت کو لیا اور وہ اس کی بیوی بنی اور اس نے اس سے خلوت کی اور خداوند کے فضل سے وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور عورتوں نے نومی سے کہا خداوند مبارک ہو جس نے آج کے دن تجھ کو نزدیک کے کرابتی کے بغیر نہیں چھوڑا اور اس کا نام اسرائیل میں مشہور ہو اور وہ تیرے لیے تیری جان کا بحال کرنے والا اور تیرے بھڑاپے کا پالنے والا ہوگا کیونکہ تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی ہے اور تیرے لیے سات بیٹوں سے بھی بھڑ کر ہے وہ اس کی ماں ہے اور نومی نے اس لڑکے کو لے کر اسے اپنی چھاتی سے لگایا اور اس کی دائیا بنی اور اس کی پڑوسنوں نے نام عبید رکھا وہ یسی کا باپ تھا جو دعوت کا باپ ہے اور فارس کا نسب نام یہ ہے فارس سے حسرون پیدا ہوا اور حسرون سے رام پیدا ہوا اور رام سے عمید دناب پیدا ہوا اور عمید دناب سے نحسون پیدا ہوا اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا اور سلمون سے باؤزر پیدا ہوا اور باؤزر سے عبید پیدا ہوا اور عبید سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے دعوت پیدا ہوا